فلم سنجو کی سفلتا کو دیکھنے کے بعد بولی ووڈ کے کئی سارے کلاکار اور نردیشک بائیوپک فلموں میں اپنا ہاتھ آزمانا چاہتے ہیں بیتے دنوں جانے مانے کومیڈین کرشنا ابشیک نے میڈیا کو بتایا کہ اگر انہیں اپنے ماما کی بائیوپک فلم کرنے کا موقع ملتا تو وہ اسے ضرور کریں گے گوویندہ کی کردار کو ان سے بہتر کوئی دوسرا کلاکار نہیں نبھا سکتا ہے اس کے بعد اب فلم تیری بھاوی ہے پگلے کے ڈائریکٹر بیموت تیواری نے کومیڈی کے کنگ کہے جانے والے کپل شرما کی بائیوپک فلم بنانے کے اچھا ظاہر کر دی ہے بیناو تیواری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سنجیدت کی بائیوپک فلم سنجو دیکھنے کے بعد مجھے کپل شرما کی بائیوپک فلم بنانے کی اچھا ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ کپل شرما کی پوری کہانی درشکوں کے سامنے پیش کی جانی چاہیے سال دوزار دس میں ہم لوگ کپل شرما کے ساتھ ایک فلم بنانے والے تھے لیکن اس سمعے کچھ وجہوں کے چلتے ہم اسے نہیں بنا پائے تھے لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ کپل کے ساتھ نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن کپل پر فلم بننی ہی چاہیے جب ونوت سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے دماغ میں کسی کلکار کا نام ہے جو کپل کے بائیوپک میں ان کا کردار نبا سکتا ہے تو انہوں نے بتایا اگر کپل اپنی بائیوپک میں خود کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی بات کچھ نہیں ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کریشنا ابھی شیخ بھی کپل کے کردار کے ساتھ نیاہ کریں گے وہ خود ایک اچھے کومیڈین ہیں وہ کپل کے زندگی کے ساتھ اچھے سے جڑ سکتے ہیں موسیقی